پیورز آسٹریلیا کے خلاف دوسری ٹیسٹ میچ سے قابل پاکستان کا تگڑا فاسٹ بولر زخمی ہو گیا اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایک انکوان کر کے نوٹفیکشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے قابل پاکستان کا تگڑا بولر زخمی ہو گیا عبرار احمد کے بعد اب فاسٹ بولر کی انجری کے باعث پاکستان ٹیم کے لیے مشکلات بڑھ گئیں تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں بدترین شکست کے بعد پاکستان ٹیم کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستانی سکارڈ کے سب سے بہترین اسپینر عبرار احمد کی انجری کے بعد اب سکارڈ کا تگڑا فاسٹ بولر بھی زخمی ہو گیا یوں پاکستانی ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے قبل بڑا جھٹکہ لگا ہے پاکستانی ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر خورم شہزاد انجری کا شکار ہو گئے ہیں پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پرث ٹیسٹ کے دوران خورم شہزاد کو جسم کے بائیں طرف تکلیف محسوس ہوئی پی سی بی کے مطابق خورم شہزاد کا ایم آر آئی کرایا گیا ریپورٹ آنے پر میڈیکل پینل انجری کی نویت کا تائین کرے گا یاد رہے کہ پرث میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں خورم شہزاد نے پانچ وکتیں حاصل کی تھی قابل عظیم پرث ٹیسٹ میچ سے قبل عبرار احمد پرائم منسٹر الیون کے خلاف چار روزہ میچ میں دائیں گھٹنے میں تکلیف کی شکایت پر اسپینر کو میدان سے باہر جانا پڑا تھا میڈیکل ٹیم نے اسپینر کا معاینہ کیا بعد ازاں ایم آر آئی اسکین کرایا تھا اور انہیں آرام کا مشورہ دیا تھا خیال رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ چھبیس دسمبر سے شروع ہوگا اور آسٹریلیا کو سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل ہے جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تین جنوری سے شروع ہوگا اس کے بعد پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کے دور پر جائے گی جہاں پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی آئی کھلے گی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بارہ جنوری کو کھیلا جائے گا دوسرا میچ چودہ جنوری کو تیسرا سترہ جنوری کو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چوتھا میچ انیس جنوری کو جبکہ آخری اور پانچ ماں میچ اکیس جنوری کو کھیلا جائے گا